اسلام علیکم خاطرین حضرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ اور آج میں سوچ ہوں کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی درہ کچھ گلوبل اپ ڈیٹس ہوئے ہیں وہ شیئر کی جائیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں آپ سے اس حوالے سے بات چیت نہیں ہو سکی تھی ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں ہیلمن میں وہاں پہ انہوں نے جو بھارت اور امریکہ نواز فورسیز ہیں افغانستان کی انہوں نے ایک ہسپیٹل پر اٹیک کیا ہے which is obviously inhumane وہ کہتے تو ہیں کہ یہ طالبان ہیں وہ اس طرح کی رکھتے ہیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو پر اٹیک کیا میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور important خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ روس کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کو امریکہ نے کہہ دیا ہے کافی تعداد میں جو ہیں ان کو کہا ہے کہ سپٹیمبر تھرڈ سے پہلے پہلے وہ ملک چھوڑ دیں یعنی امریکہ کا جو ان کا صفارت خانہ ہے اس کو کہا ہے کہ چوبیس جو رشن ڈیپلومیٹس ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ روس واپ پہ چلے جائیں اور امریکہ کو چھوڑ دیں بائی سپٹیمبر تھرڈ اب یہ کس نے کہا ہے یہ رشن ambassador صاحب جو ہیں یہ خود فرما رہے ہیں اور جو کل انٹرویو ان کا چھپا ہے اس میں یہ انہوں نے کہا ہے اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں بھی ان کے دس جو ڈیپلومیٹس سے وہ امریکہ نے نکالے تھے تو اس کے بعد یہ اب یہ دوسری جو کھیپ ہے وہ واپس بھیجی جا رہی ہے اور ظاہرہ اس کا جو بیگرونڈ آن کو پتہ ہی ہے کہ ان کو شک ہے کہ رشن جو ہیں وہ جاسوسی کرتے ہیں اور مختلف جو سائبر کرائمز ہیں وہ کرتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بائیڈن بھی اٹھا رہے ہیں اٹھاتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے ٹرمپ صاحب بھی اٹھا رہے تھے لیکن وہ اس طرح یعنی بہت زیادہ فورس فول ہی نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ رشیہ کے دوست زیادہ ہیں اور امریکہ کی طرح کام ہے لیکن ابھی یہ جو ٹینشن اب کریئٹ ہوئی ہے اب اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہوگا ٹیٹ فور ٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشن جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جو امریکن ایمبیسی ہے روس میں اس میں سے لوگوں کو نکلوائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اب یہاں سے جائیں اور یہ پہلے ہو چکا وہ ہے پہلے بھی یہ اس طرح کا ہو چکا وہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی امریکن ڈپلومیٹس کو نہ صرف نکالا بلکہ جو وہاں پہ روس میں جو لوکل سٹاف تھا لوکل سٹاف سے بھی یہ کہا کہ آپ ان کے ساتھ کام مت کریں تو ظاہر ہے اب یہ معاملات جہاں وہ تو خراب پھر ہو جاتے ہیں نا انہوں نے ایک سو بیاسی کے قریب جو تھے لوکل سٹاف ان کو لے آف کروا گیا تھا اور جب وہ لے آف ہوا تو اس سے پھر ظاہر ہے جو ان کا جو سفارت خانہ ہوتا ہے ان کو ہر حالت میں ماں پہ اس لوکل سٹاف تو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ کئی کام جو ہوتے ہیں ان کے کرنے والے نہیں ہوتے ہیں جو وہ لوکل سٹاف سے کروا رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام میں وہ ان سے کروا رہے ہوتے ہیں تو جو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کا جو جو ان کے سپوکسمن ہیں انہوں نے جو ریشن رییکشن آیا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ انہوں نے جاتی کی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ریشنز کہہ رہے ہیں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے یہ معاملہ جو ہیں یہ پہلے سی چل رہے تھے اور ان کا سٹاف یہاں پہ زیادہ تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ذرا کم کرنے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اس سے ٹینشن تو کریٹ ہوگی اور ٹینشن جب ہوگی تو ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ مسائل جہاں وہ بیک برنر پہ چلے جائیں گے اور پھر کچھ بیانات آپ سنیں گے بائیڈن کی طرف سے اور پیوٹرن کی طرف سے بھی وہ چلتا جائے گا اچھا دوسری طرف جو نیوکلیر ڈیل ہے ایران کے ساتھ اس حوالے سے امریکہ بہت ڈیلی ڈیلنگ کر رہا ہے اور جب سے بائیڈن ڈیمنسٹریشن آئی ہے ان کو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا بھی پریشر ہے تو ابھی بھی جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم ڈیل کریں اور اس میں واپس آئے کہ وہ ڈیل تو ان کی پہلے ہوئی بھی تھی امریکہ اس میں سے خود نکلا تھا تو اس ڈیل میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا واپس آنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو ادھر سے ایران نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر مشکل ہے تو ہم بھی پھر ازاد ہوں گے لیکن پتہ اندر سے یہ چل رہا ہے بلکہ یہ جو ان کے رہبر ہیں علی خامنائی صاحب ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ کہتا یہ ہے کہ ہم ڈیل کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن پھر ہم جب چاہے گا دل چاہے گا پھر ہم نکل جائیں گے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی آپ پھر ڈیل کس چیز کی کر رہے ہیں ایک معاہدہ ہے معاہدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو accept کر رہے ہیں as an agreement اور آپ اس کے اوپر چلنے کی ایک یقین دھیالی کرا رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر مکمل طور پر پابند ہوں گے اور چلیں گے تو یہ کیا بات ہوئی کہ جب دل چاہے گا تو ہم اس میں نکل جائیں گے اور جب دل چاہے گا ہم آ جائیں گے تو اس طرح تو نہیں ہوتا لیکن بھارہ یہ ایک attention والی چیز یہ بھی ہے اور خاص طور پر یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جو پچھلی government تھی روحانی صاحب کی ان کے ساتھ وہ اس طرح کی باتشیت کر رہے تھے لیکن جو اگلی government آ رہی ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ وہ پہلے سے foresee کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ شدت پسند ہیں اور ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا tensions پھر ہوں گی اور خطے میں مسائل جو ہیں وہ create ہوں گے ادھر ابھی آپ کو پتا ہے کل پرسوں جو oil tanker کا attack ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایران کو blame کیا جا رہا ہے جبکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ base less ہے سب کچھ ہم نے اس طرح کا کوئی attack نہیں کیا ہے اب دوسری طرف ایسے ایران نے ایران کے جو outgoing president ہیں روانی صاحب انہوں نے جاتے جاتے ایک عجیب سی statement دے دی ہے انہوں نے کہا جی کہ میرے یعنی presidency کے دوران کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ سچ نہیں بولا ہم نے اپنے مختلف چیزیں قوم کو نہیں بتائیں اب یہ جاتے جاتے پتہ نہیں یہ انہوں نے کیوں بات کہی ہے لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر ایک concern لوگ جو ہیں وہ show کر رہے ہیں کہ کون سی وہ چیزیں تھیں جو آپ نے نہیں بتائیں اور جھوٹ بولا اپنی قوم کے ساتھ تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ تو آپ accept کر رہے ہیں کہ جو لوگ internationally آپ کے اوپر اس طرح کے attacks کرتے ہیں پھر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے تو یہ یہ چیز جو ہے اس کی مجھے بھی سمجھ دیئے کہ یہ کیسے ہوا ہے اچھا بات جاتے ہیں جی کہ افغانستان میں جو ہیلمند میں بوم کیا گیا ہے hospital کو ایک private hospital تھا اور اس کی وجہ کیا نکلی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ طالبان کے ایک دو لوگ جو تھے ان کا علاج کیا جانتا ہے reportedly اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا report کیونکہ کچھ reports یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ reports غلط تھیں لیکن اگر تھی بھی تو hospital میں تو جنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور دشمن بھی اگر وہاں پہ ہو تو آپ bombing نہیں کرتے ہیں hospitals کی کیونکہ hospitals میں ہیں وہ اس میں exempt ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر اٹیکس نہیں کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیا ہے کیونکہ بھارت اور امریکہ نواز جو یہ جو اسو چند لوگوں کا ٹولہ وہاں پہ موجود ہے وہ ہر حال میں تباہی اور بربادی کے اوپر ٹولہ ہوا ہے اور وہ پہلے سے بچارے جو افغان وہاں پہ اتنی بری لائف گزار رہے ہیں ان کی لائف کو مزید miserable بنا دے جا رہی ہیں اور دوسری طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاں پہ بھی ان کی جنگ ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ بھی ان کا مقابلہ ہو رہا ہے for example کندھار میں ہو رہا ہے ہیلمن میں ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ باقیوں جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ان کی جو supply line ہے وہ متاثر ہو چکی بھی ہے ان کی ان کو reinforcement نہیں مل رہی ہیں ان کو بہت مسائل کا سامنا ہے اسی وقت تو یہ جو صورتحال ہے یہ طالبان کے لیے جہاں آہ زیادہ ایک اچھی خبر ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت بوری خبر ہے کہ ان کے لیے میں ایک دو دن میں ایک ویڈیو کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ جو air power ہے وہ ان کی کس حد تک cripple ہو چکی بھی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ ان کے بھی ایف کے اوپر americans جو ہیں وہ air strikes کر رہے ہیں طالبان بلکہ ابھی بھی جو یہ جو لڑائی چل رہی ہے اور مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے تو وہاں پہ بھی americans نے attack کیا ہے طالبان اب یہ نہیں مجھے پتا چل رہا کہ یہ طالبان کی طرف سے کیوں نہیں اس کے اوپر statement آ رہی کہ اگر americans یہ اس طرح کا کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ دونوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر attacks نہیں کریں گے تو اگر americans نے یہ معاہدہ توڑ دی ہے تو پھر کہاں تک طالبان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس معاہدے کو نہ توڑے تو دوسری طرف مختلف چیزیں جو وہ چل رہی ہیں اور میں باقی درہا لمبی ہو جائے گی چیزیں لیکن ایک ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ان کا ساؤتھ ایسٹ ایشن کا جو علاقہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا اس میں ان کی بہت شدید tug of war جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی ہے ان کے ساتھ americans کے ساتھ اور خاصوں پہ جو وہاں پہ دونوں ہر دو فریقین کے جو وہاں پہ allies ہیں ان کے حوالے سے بھی وہاں پہ اب تینشن جو ہیں وہ کافی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور مسائل جو ہیں وہ انقریب مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی accelerate ہوں گے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاملات ہاتھ سے نکلنے والے ہوں کیونکہ وہاں پہ جو دیکھیں نا وہاں پہ جو allies ہیں دونوں کے وہ خام خام ہے اس میں ایک tug of war میں پھنس گئے میں ہے کہ ہم کس کی طرف جائیں اور کس کی طرف نہ جائیں تو یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے ہی tension create کریں گے آئی چند دنوں میں اور جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ دن بدن اس طرح چلتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں جو spoilers ہیں وہ بہت زیادہ آ چکے ہیں spoilers جو ہیں اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے international level پہ یہ جو ایک جنتہ وہاں پہ کٹھی ہوئی بھی ہے جو وہاں پہ ایک افغان جو حکومت ہے اس کو support کرنے کے لیے international media میں اور جو international chatter ہے اس میں ان کو کافی زیادہ support ملنے کی وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے وہ دی جا رہی ہے تاکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بالکل بننے کا کوئی chance اگر ہے تو وہ بھی روکا جا سکے international public opinion کے ذریعے اور international organizations کے ذریعے اور مختلف agencies کے ذریعے یہ pressureize کروایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان آگے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا اور کتنا خطرناک وہ scenario create ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب پچھلے کئی سالوں جب یہ حکومت میں تھے طالبان تو اس وقت بھی تھے کبزہ بھی انہوں نے کیا ہوا تک کافی بڑے داکیا پہ اس وقت اسرا کی reports کیوں نہیں آتی تھے اب میں جدر بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ internationally بھی میں کسی بھی چینل پہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی اسرا کی جو خواتین یا دوسری جو لوگ ہیں وہاں کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فلانے بچی کو مار دیا فلانے بچے کو مار دیا اور انہوں نے جناب وہ بچیوں کی listیں منگوا لی ہیں ان سے ان کے اپنے soldiers کی شادیاں کروا رہے ہیں اور اسرا کی جو یہ پہلے بھی ہوتا تھا یہ اب بھی ہو رہا ہے اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب تک کہ طالبان کی حکومت بننے کا chance موجود ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ report کر دیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہے گا بہت بہت شکریہ thank you very much سلام علیکہ